اسلام علیکم ناظرین جی فور گجرنوالا اکثر پیشتر اس شہر کے مسائل کی نشان دہی اور ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے آج بھی ہم آپ کو گجرنوالا کی ایک ایسی جگہ لے چلیں گے جو دن کے اجالے میں تو ایک شہکار کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے لیکن رات کی تاریکی میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں جی ایک گجرنوالا پنڈی بائی پاس کا بریج ہے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کسی بھی طرف جو ہے وہ لائٹس جو ہے وہ انسٹال تو ہیں لیکن وہ چلائی نہیں گئی جس کی وجہ سے کافی یہاں پر جو ہے وہ حادثات بھی ہوتے ہیں ویسے تو یہ بریج جو ہے جب بھی گجرنوالا کا نام لیا جا رہا ہے تو اس کی فوٹو سوشل میڈیا ہو مینسٹری میڈیا ہو وہ سامنے آتی ہے لیکن جو اس کی حالت ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ سیدھا شہر کی طرف جائیں یا آپ نے اس جانب سے حافظہ بات کی سائیڈ پر اترنا ہو یا عالم چونک والی جو سائیڈ ہے اس طرف آپ نے اترنا ہو جیاب کے سامنے آئے کہ کوئی کسی قسم کی جو لائٹ ہے وہ نہیں لگائی گئی اور آپ کو پتا ہے چونکہ ہمارے شہر میں وانوے کی بھی خلاف ورزی کافی کی جاتی ہے تو اسی اثناء میں سامنے سے بھی اگر کوئی مرد مجاہد آ جائے تو ایسے میں وہ نظر نہیں آئے گا اور اس سے حادثہ پیش آ سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی جو بریج بائی پاس پر بریج واقع ہے اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں تو یہ چونک جو ایک بنتا ہے وہاں کسی بھی قسم کی لائٹ نہیں ہے لیکن جو ہی ہم یہ چونک کروس کرتے ہیں تو یہ جو پولز لگے ہیں لائٹ کے ان پر ہمیں برکی کمکو میں جگمگاتے نظر آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہ جو آلیم چونک کے جانب سے میں آ رہا ہوں تو اب میں یہ شہر کے کو جانے والا جو پول ہے میں اس پر چڑھوں گا لیکن آپ کو دائیں طرف جو لائٹس آن نظر تو آ رہی ہیں وہ دائیں جانب جو دونوں روڈز ہیں اسے تو وہ روشنی فراہم کر رہی ہیں جس کی وجہ سے دیکھنے میں اتنی دشواری نہیں ہے لیکن یہ والا جو روڈ ہے وہاں پر بھی میرے لیفٹ سائیڈ پر آپ کو پولز نظر آ رہے ہیں وہ لگے تو ہوئے ہیں لیکن ان کی لائٹس جو ہیں وہ آن نہیں ہیں تو جیسا کہ آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی یہ آخری پول میرے رائٹ جانب پر جو لائٹس جس پہ آن ہیں وہ گزرے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے مکمل کلی طور پر اندیرہ ہے صرف یہ نہیں اس سائیڈ پر نہیں بلکہ میرے لیفٹ سائیڈ پر جو ایک اور پریج ہے جو کہ گارڈن ٹاؤن یا گفٹی نیویسٹی سے آنے والوں کو پنڈی بائی پاس یا پنڈی کی طرف اتارتا ہے اس پہ بھی یہی صورتحال ہے موسیقی موسیقی موسیقی